ویورڈز کیسے ہیں آپ امید اکھرے سے ہوں گے The Fashion Insider میں میں آپ کو خوش آمدیت کیتی ہوں آج ویورڈز جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس بٹن پڑے ہوئے اور یہ میرے پاس کپڑا رکھا ہوا ہے اب میں ان سے آپ کو بہت ہی پیارے اور بہت ہی جو بازار میں کوسٹلی بٹن ملتے ہیں وہ بنانا سکھا رہی ہوں جو آپ ایزیلی گھر میں بنا سکتے ہیں ویورڈز اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو آپ پلیز میری چینل کو سبکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو آپ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کے جئے اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ بھی شیئر کے جئے تاکہ وہ بھی اسے فائدہ اٹھا سکیں یہ دیکھیں ویورڈز جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا کام والا کپڑا ہے اور اس میں یہ گرین اور ریڈ گندن کے بٹن بھی لگے ہوئے اور یہ فلاور بنے ہوئے یہ دیکھیں ویورڈز جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی بیوٹیفل لک دے رہے ہیں اور ویورڈز اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس اس طرح کے نہ ہو کوئی کڑھائی والا کپڑا ہو یا تھوڑا بہت کام والا کپڑا ہو تو آپ اسے بھی استعمال کر کے بنا سکتے ہیں اب ویورڈز جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اب ابھی آپ ان فلاورز کو کٹ مت کیجئے گا جب آپ اپنی بٹن بنائیں تو آپ پہلے انہیں کٹ نہیں کیجئے گا پہلے آپ یہ دیکھیں گا کہ جو ہمارا بٹن ہے وہ اس کے ناب کا ہے یہ نہیں یہ دیکھیں ویورڈز میرا بٹن اس کے ناب کا ہے تو اب میں کیا کروں گی میں اپنے اس کپڑے کو الٹی سائٹ پر رکھوں گے اور اس پر رکھوں گی یہ بٹن یہ دیکھیں گے جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ میرا فلاور جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کے اوپر میں نے رکھا اپنا یہ بٹن اب میں اسے پلٹ لوں گی پلٹ کی یہ دیکھیں گے جب میں اسے اس طرح کروں گی تو میرا پورا فلاور جو ہے میرے بٹن پر آ جائے گا یہ دیکھیں گے میں نے جیسے کہ آپ کو کہا کہ میں ابھی اسے کٹ نہیں کروں گی آپ یہ دیکھیں آپ کو ہلکا سے زرہ سے ٹیڑا نظر آ رہا ہوگا آپ سیٹ کر لیجئے اپنے جو یہ بنچ ہے یہ فلاور ہے اسے اچھے طریقے سے سیٹ کر لیجئے سیٹ کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے آپ اپنے یہ نیڈل لیجئے اور اسے اس طریقے سے اس کے آر پار کر لیجئے دیکھیں گے آپ نے یہ دیکھوں آر پار کر رہے ہیں آر پار کرنے کے بعد یہ دیکھیں ہم اسے اب اس سائٹ سے لیں گے ہم دو تین سائٹ سے اپنے اس دھاگی کو گھمائیں گے اور اس کے بعد یہ جو ہمارا دھاگا ہے اسے آپ ٹائٹ پکڑ کے یہ دیکھیں اسے اس طریقے سے اس کے ساتھ گھما لیں جب آپ اسے گھما لیں تو پھر یہ دیکھیں اسے اس سائٹ سے رکھ کے مضبوطی کے ساتھ اسے پکا کر رہے ہیں تاکہ آپ کا یہ جو کپڑا ہے یہ اسے کھلنا جائے یہ کھلے گا تو آپ کا بطن خراب ہو جائے گا دیکھیں گے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور اسی طریقے سے جب میں اسے اچھے طریقے سے ٹائٹ کر کے تیار کر رہوں گی یہ ویلوٹ ہے تو ذرا سا ذرا ٹائٹ کر کے ہمیں نکالنا پڑ رہا ہے اگر شیفون یا کوئی اور کپڑا ہوا تو وہ اتنا ٹائٹ نہیں ہوگا یہ آپ جو بٹن ہیں یہ آپ کسی بھی طریقے کے جو بٹن ہوتے ہیں جو گھر میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں ان سے آپ بنا سکتے ہیں اور آپ کپڑا بھی کوئی سا بھی لے سکتے ہیں اس کے لئے کپڑے کی بھی نہیں ہے کہ آپ نے یہ ویلوٹ کا کپڑا لینا ہے یا کونسا کپڑا لینا ہے آپ کوئی سے بھی کپڑے کا بنا سکتے ہیں دیکھیں گے اب میں کیا کروں گی اسے میں اتنا اتنا کٹ کر دوں گی دھاگے سے اتنا اتنا کٹ کر دوں گی تاکہ یہ مجھے اپنی شرٹ پر لگانے میں آسانی رہیں اس طریقے سے پہلے میں اسے پہلے میں ذرا فاصلے سے کٹوں گی پھر اس کی احتیاط سے فینشنگ کروں گی دیکھیں گے اس میں یہ کندن لگا ہوا ہے میں اسے بھی ہٹا لوں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے کرتے اور یہ میرا جو یہ کندن ہے یہ بھی میری شرٹ میں کام آسکتا ہے اگر آپ یہ دیکھیں بھی اس میں جسی کی کندن وغیرہ لگے ہوئے اگر یہ آپ اتار لیں گے تو آپ اگر کوئی شرٹ تیار کر رہے ہیں اور جس میں آپ نے ان بٹنز کا استعمال کر لیا ہے یا اگر اس بٹن کا استعمال کیا اور یہاں چاہے موسیقی